اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں تبازیا اوفیشل میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ عورت مارچ میں کیا کیا گند ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے ہمارے میڈیا اکثر جب کوریش کے لیے جاتے ہیں اور جو وہ سٹوریز بتاتے ہیں وہ وہاں پہ آپ دیکھیں جب بڑی عید آتی ہے تو جانور نہیں مکتے جیسے مویشی ملتے ہیں مویشی منڈی چلے جائیں اور پھر جا کے آپ اپنی مرضی کے جانور خریدتے ہیں بلکل یہ مویشی منڈی بان چکا ہے جہاں پہ لڑکے لڑکیاں آتے ہیں اور کھلے عام مطلب کسنگ بھی کر رہے ہیں اور بلکل ہم جو باہر کے ملکوں میں امریکہ وغیرہ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کیا جانور جیسے لگے ہوئے ہیں وہ حال یہ یہاں پہ وہ کلچر وہ یہاں لا رہے ہیں اور بلکل بیٹ بکریوں کی طرح یہ ڈیٹنگ کے لیے لڑکیاں لڑکیاں پسند کیا جاتے ہیں رکشوں میں آتے ہیں اور اس دفعہ جو 22 میں جو انہوں نے ابھی مارچ جو ڈیسائیڈ کیا ہے انہوں نے کہا جی ہم مارچ اب ہمارا ترقی کر گیا ہے اب ہم بکنے لگے ہیں اب میڈیا میں ہماری ریٹنگ ہو گئی ہے اب ہمیں کوریج زیادہ ملتی ہے اس لیے اب ہم کھل کے کھیلیں گے اور اب انہوں نے اپنی سیکیورٹی پہ انہوں نے انتظام کیا انہوں نے کہا کوئی بھی دکیانیورسی بیک ورڈ اور کوئی لا این آرڈر کچھ نظر نہ آئے ہم کھل کے بدماشی کھیلیں گے اور پھر نور و قدم جیسے تمہارے ہاں واقعات بنتے ہیں اور پھر تم کہتے ہو کہ تمہیں انصاف چاہیے پہلے یہ پوچھو کہ یہ بھی ایک مثال اور ایک مسکان ہے تمہاری کشمیر میں وہاں پہ انڈیا میں جس نے کہہ دیا اللہ اکبر ایک بچی مسلمان نے انڈیا میں اللہ اکبر کا تاڑیاں ساریاں ملالان روڑ کے لے گئی تاڑے سارے نوبل پرائز روڑ کے لے گئی مسکان تمہیں سابق کر گئی کہ اللہ اکبر میں جو طاقت ہے ایک نہیتی لڑکی پوری دنیا اس نے ہلا کے رکھ دی وہ تمہارا پورا مارچ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تمہیں اپنی بچیوں کو یہ بتانا تھا کہ تمہاری اللہ اکبر ایک نہیتی لڑکی جیسی طاقت اور ایمان کی ہونی چاہیے تاکہ لڑکی اور مرد تمہاری طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھیں تم لوگ کہاں سے چلے اور بہتر سال میں تم آ کے کہاں کھڑے ہوگے کہ تمہاری بیٹیوں کو بیڑ بکریوں کی طرح مارچ میں وہاں پہ جا کے ان کے سودےوں نے رکھشم لے جا کے ان کے ساتھ حوص پرستی کی جائے اور پھر تم مظلوم بن کے کہو کہ نور مقدم کا قتل ہو گیا ایک مسکان انڈیا کی اور ادھر نور مقدم خدا کے لیے کچھ ہوش کرو اور یہ حکومت کا کام ہے پاکستانی حکومت کا کام ہے کہ وہ اس بدمار شکر روکے میرے جیسے خون کی آنسو روتے ہیں کیونکہ ہم مغرب کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اپنے پاکستان کا حال بھی دیکھ رہے ہیں شکریہ اسلام علیکم